جو انسان توحید سے نواقف ہو جو اللہ کے مقام کو نہ جانتا ہو اللہ کی عظمت کو نہ جانتا ہو وہ اس کے پاس جتنی بھی ڈگری ہو جتنا پڑھا لکھا ہو جتنا ٹیلنٹیڈ ہو جتنا ایجوکیٹڈ ہو اللہ کی نظر میں شریعت کی نظر میں وہ ایک نمبر کا جاہنہ کی ہے جو اپنے کریئیٹر کو نہ پہچانے وہ پڑھ دی کے بھی کیا کر رہا ہے کتنا بڑا بھی آپ عبادت کھانا بنا لے بڑی بڑی امارتیں بنا لے سونے کے محراب بنا لے آپ اللہ کو چھوڑ کے جس کی بھی عبادت کریں گے ظاہر ہے وہ نقلی معبود ہے وہ فرضی ہے وہ آپ کا بنایا ہوا آپ نے کریئیشن کو معبود بنایا اور ہم تو کریئیٹر کی عبادت کرتے ہیں مسلمان کو سجدہ کرنے کے لئے کوئی مسجد نہ ملے ساری مسجدوں کو بھی اللہ نہ کرے اگر گرا دیا جائے مسلمان اگر زمین پر بھی سجدہ کرے گا تو سچے معبود کو کرے گا اور کوئی سونے کا عبادت کھانا بنا دے اور سونے کی مورد بنا دے اور اس کے آگے بھی وہ سر جھکا لے تو وہ پھر بھی نقلی معبود رہے گا جھوٹا معبود رہے گا یہ فرق ہے ایک توحید والے کے بیچ میں اور ایک مشرق کے بیچ میں قالا انکم قوم انتجھلون کہ تم لوگ بہت بڑے جاہل ہو الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہی وصحبہی اجمعین ومن تبعہم بی احسان الیوم الدین اما بعد محترم حضرات قرآن حکیم کے نوے پارے کی آج کچھ آیتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے آٹھوے پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا حضرت شعیب مدین کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے ان کی قوم ایک تو شرک کرتی تھی اور دوسرے ناپ تول میں کمی کرتی تھی کسی کو جب سامان ناپ کر کے یا تول کر کے دیتے تھے تو کم دیتے تھے ڈنڈی مارتے تھے اس میں لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے بھی روکا اور اس بی ایمانی سے اس دھوکہ دھڑی سے اس چار سو بی سی سے بھی روکا اب ظاہر ہے جب کوئی کام ہمارے دنیاوی فائدے سے جڑا ہوتا ہے اس کام کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا ہے ان کی قوم کی ایک عادت بن گئی تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے کرتے اس کے عادی بن گئے تھی اب ان کو یہ بات بڑی گرہ گزر رہی تھی کہ شعیب علیہ السلام ہم کو اس سے روک رہے ہیں تو انہوں نے حضرت شعیب کو اور ان کے ساتھیوں کو دھمکانا شروع کیا اب یہاں سے قرآن کا نمہ پارا پشٹاٹ ہو رہا ہے قَالَ الْمَلَئُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے سرداروں نے کہا اے شعیب ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے ہم تمہیں اس بستی میں رہنے نہیں دیں گے اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا تم ہمارے دین کے اندر دوبارہ داخل ہو جاؤ تم ہمارے مذہب کو دوبارہ قبول کر لو جو باپ دادا کا طریقہ ہے اس کے اوپر چلنا شروع کر دو قَالَ اَوَلَوْ قُنَّا كَارِهِينَ حضرت شعیب نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں اگر ہم اس بات پر عمل نہ کرنا چاہیں تو کیا تم زبردستی کروگے اگر ہم اللہ کی توحید پر آنے کے بعد اور صحیح راستے پر آنے کے بعد اگر ہم دوبارہ تمہارے راستے پر جانا نہ چاہیں تو کیا تم زبردستی کروگے کیا تم زبردستی ہم سے یہ کام کرواؤگے قَدِفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ قَذِبًا اِنُعُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ اے میری قوم کے لوگوں اگر ہم تمہارے مذہب میں دوبارہ داخل ہو گئے تو یہ اللہ کے اوپر بہت بڑا بہتان ہوگا ایک انسان شرق سے توحید کے راستے پر آئے گا اور دوبارہ کوئی وقتی فائدہ دیکھ کر کے یا نقصان دیکھ کر کے وہ دوبارہ شرق کے راستے پر چلنے لے گئے اس کا مطلب کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بہت بڑا بہتان بانت رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی کوئی اہمیت نہیں سمجھ رہا ہے اس نے دین کو کھیلوار بنا کے رکھا ہے حضرت شعب نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا اگر ہم تمہارے مذہب میں دوبارہ داخل ہو گئے تو یہ اللہ کے اوپر بہت بڑا بہتان ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شرق سے بچا لیا ہمیں غلط راستے سے بچا لیا ہم دوبارہ تمہارے دین کی طرف تمہارے غلط راستے کی طرف جانا کبھی پسند نہیں کریں گے وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیط ہی یہ ہو اگر اللہ تعالیٰ چاہے ہم اپنے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ ہم دوبارہ تمہارے دین پر نہیں آئیں گے ہاں لیکن اللہ کی مرضی ہو اللہ کی مشیط تو تو الگ بات ہے ورنہ ہم جیتے جی تمہارے مذہب پر دوبارہ داخل نہیں ہو سکتے تو اب یہاں حضرت شعیب علی صلی اللہ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے صاف اعلان کر رہے ہیں کہ تم ہمیں نکال تو کچھ بھی کر دو ہم دوبارہ تمہارے مذہب میں داخل نہیں ہو سکتے اس کے بعد حضرت شعیب کہتے ہیں وَسِيَا رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ہمارا پروردگار تو علم کے اعتبار سے اس کا علم تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے وہ بہت علم والا ہے عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا اور اسی اللہ کے اوپر ہم نے بھروسہ کیا رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَا قَوْمِنَا بِالْحَقِّ اے ہمارے پروردگار ہمارے بیچ میں اور ہماری قوم کے بیچ میں تو فیصلہ فرما دے وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اب یہاں سے حضرت شعیب نے اپنی قوم کے اوپر بدعا کی اور کہا کہ اللہ ان کے درمیان ہمارے درمیان تو فیصلہ کر دے وَقَالَ الْمَلَئُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَإِنِتَّمَا تُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا اللَّا خَاسِرُونَ حضرت شعیب کی قوم کے کافروں نے کہا کہ اگر تم شعیب کی پیروی کروگے تو تم بہت بڑے گھاٹے میں بہت بڑے نقصان میں پڑ جاؤ گے نقصان ہو جائے گا تمہارا تم شعیب کی بات مانوگے تو جو پروفٹ تمہیں ہو رہا ہے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو کافر لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی شعیب کی بات مانی تو تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے تمہارا نقصان ہو جائے گا جو پروفٹ ہو رہا ہے ناپطول میں جو تم کمی کر کے پروفٹ کمارے ہو تمہارا نقصان ہو جائے گا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَسْبَعُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ اللہ فرماتا ہے ان کے اوپر زلزلے کا عذاب آیا ان کی دھرتی کو ہلا دیا گیا ان کی بستی کی زمین کو ہلا دیا گیا اور وہ اپنے گھروں میں مردہ پائے گئے اپنے گھروں میں مرے پڑے تھے الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيبًا كَعَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا ان کا حال یہ ہو گیا قَعَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا اس طریقے سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ایسا لگ رہا تھا کہ ان گھروں میں کبھی وہ تھے ہی نہیں الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيبًا كَانُوْهُمُ الْخَاسِرِينَ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا حقیقت میں وہی نقصان اٹھانے والے تھے دنیا میں تھوڑا سا پروفٹ کما لینا تھوڑا سا منافع کما لینا لیکن آخرت میں بربادی مول لے لینا یہ کوئی فائدے کا سعودہ نہیں ہے میرے بھائی اللہ کہہ رہا ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کے جن لوگوں نے ان کو جھٹلایا حقیقت میں وہی خسارے میں تھے اور دنیا میں بھی ان کا خسارہ ہوا اور آخرت میں بھی خسارہ ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر تین ٹائپ کا عذاب آیا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کسی اور قوم پر تین طریقے کا عذاب نہیں آیا ان کے اوپر تین طرح کا عذاب آیا ایک عذاب تو یہاں اللہ ذکر کر رہا ہے کہ زلزلے کا عذاب آیا پوری دھرتی کو ہلا دیا اللہ تعالی نے جس بستی سے انہوں نے دھمکی دی تھی کہ شعیب کو ہم نکال دیں گے ایمان والوں کو نکال دیں گے اللہ نے اس پوری بستی کو ہلاک کر دیا ایمان والوں کو چھوڑ کے باقی سب کو ہلاک کر دیا اس لیے بات یاد رکھو میرے بھائی اگر آپ واقعی میں پکے مومن ہیں کوئی آپ کو نکال نہیں سکتا ہے آپ کو آپ کے گھروں سے نکالنے کی دھمکی دینے والے دھمکی دیتے رہ جائیں گے اگر آپ کا اللہ کی ذات پر ایمان مضبوط ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے جس بستی سے حضرت شعیب کو نکالنے کی دھمکی دی گئی اس پوری بستی کو اللہ تعالی نے برباد کر دیا اور دھرتی کو ہلا دیا اور دوسرا عذاب کیا آیا تھا ایک زوردار آواز کا عذاب آیا ایک چھیک کا آواز آیا تھا جس سے ان کے کانوں کے پردے پھڑ گئے ان کے کلیجے پھڑ گئے اللہ نے اس رہود میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاتِمِينَ شعیب علیہ السلام کی قوم پر صیحہ کا عذاب آیا صیحہ مطلب تیز آواز زوردار آواز کا عذاب آیا اور تیسرا عذاب جو ان کے اوپر آیا تھا آسمان میں بدلی آئی پہلے اللہ تعالی نے ہوا کو روک دیا جب ہوا رک گئی تو آسمان میں بدلی نظر آئی اب ان لوگوں نے جب بدلی دیکھی تو یہ سب اکٹھا ہو گیا اسی بدلی کے نیچے تاکہ ہم کو جو ہے دھوپ اور گرمی سے ہم کو نجات ملے اور پھر وہی بدلی جو ہے ان کے اوپر آگ برسانے لگی جس طریقے سے اپنے کاروبار میں یہ نابطول میں جب چوری کرتے تھے کمی کرتے تھے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا پرافٹ ہو رہا ہے ہمارا فائدہ ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ اپنے مال کی برکت کو ختم کر رہے تھے اپنے مال کو برباد کر رہے تھے اسی طریقے سے اس آسمان کی بدلی کو انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے حق میں رحمت ہے لیکن وہ ان کے حق میں عذاب بن گئی اللہ نے فرمایا سورہ شعرہ کے اندر ان لوگوں نے شعب کو جھٹلایا تو ان کے اوپر سایہ والے دن کا عذاب آیا آسمان میں بدلی آئی ان کو لگا کہ ہمیں سایہ ملے گا مگر سایہ نہ مل کر کے وہ بستی ان کے اوپر عذاب کا سبب بن گئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا کسی بھی بستی میں کسی بھی علاقے میں اگر کوئی علاقے کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بستی میں ہمارے علاقے میں اللہ کی برکتیں نازل ہوں ہماری روزی روٹی اچھی چلے ہمارے کاروبار اچھے چلے ہمارے کاروبار میں مندین آئے ہمارے بزنس میں نقصان نہ آئے اللہ نے ایک نسخہ بتایا ہے میرے بھائے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السماء والارض تو ہم آسمانوں کی برکتیں ان کے اوپر کھول دیں ہم زمین کی برکتیں ان کے اوپر کھول دیں جتنی برکتیں ہوتی ہیں یا تو آسمان سے ان کا تعلق ہوتا ہے یا زمین سے ہوتا ہے مارش کہاں سے ہوتی ہے آسمان سے اللہ کی رحمتیں کہاں سے آتی ہیں اوپر سے آتی ہیں سبزہ اور پیڑ پودے اور اناج اور نباتات زمین سے نکلتے ہیں تو برکتوں کا تعلق یا تو آسمان سے یا زمین سے اللہ نے کہا ہم ہر قسم کی برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیں گے کب جب یہ ایمان والے بن جائیں اور یہ متقی بن جائیں ولیکن قذبوا فاقذناہم بما کانو یقسبون لیکن انہوں نے اللہ کی آئتوں کو جھٹلایا اور اسی لئے ہم نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا اس کا اپوسٹ یہ ثابت ہوا اگر تقوی اور ایمان سے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں تو اس کے اپوسٹ یہ مفہوم نکلا کہ اگر آپ گناہ کریں گے اگر معاصیت کے کام کریں گے تو برکت چلی جائے گی میرے بھائی انسان اگر گناہ کرتا ہے یہ نہ سوچے کہ صرف آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی جہنم میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ عذاب دے گا اس گناہ کا عذاب اور اس گناہ کی نحوست اس کے بال بچوں پر بھی پڑے گی میرے بھائی اس کے کاروبار پر بھی پڑے گی اس کے گھر کا سکون ختم ہو جائے گا اس کی بیوی نافرمان ہو جائے گی اس کے بچے بگڑ جائیں گے اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو جائیں گے اس کے گھر کا چین اور سکون ختم ہو جائے گا یاد رکھو میرے بھائی اگر نیکی اور تقوی سے برکت آتی ہے تو اس کی اپوزٹ گناہ سے اور معاصیت سے برکت چھین لی جاتی ہے اور تجربہ گواہ ہے اور مشاہدہ گواہ ہے کہ جب کسی شہر میں کسی گاؤں میں کسی گھر میں کسی پریوار میں جب اللہ تبارک وطالعہ کے حکام کی خلاف ورزی ہوئی ہے جب گناہ کے بازار گرم ہوئے ہیں جب نافرمانیاں ہوئی ہیں اس گھر کا چین اور سکون ختم ہوا ہے اور اس گھر کی برکتیں مٹ گئی ہیں میرے بھائی اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیں اور آپ کو ہوشیار کیا ہے کہ میرے بندوں کبھی بھی اللہ تبارک وطالعہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہونا نیڈر مت ہونا جتنے بھی متقی بن جاؤ جتنے بھی تحجد پڑھنے والے بن جاؤ اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا اللہ کے عذاب سے کبھی بے خوف مت ہونا نیڈر مت ہونا آئیو آیت کریمہ دیکھتے ہیں اَفَأَمِنَ أَحْلُ الْقُرَىٰ أَيَّاتِيَهُمْ أَيَّاتِيَهُمْ بَا سُنَا بَيَاتَوْهُمْ نَائِمُونَ کیا لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر رات میں آئے اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں کیا لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر رات میں بھی آ سکتا ہے لوگ چین کی نیت سو رہے ہیں کیا انہیں اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ رات میں ہمارا عذاب آ سکتا ہے اَفَأَمِنَ أَحْلُ الْقُرَىٰ أَيَّاتِيَهُمْ بَا سُنَا دُحَنْهُمْ يَلَابُونَ اور کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے جب دن کا ٹائم ہو اور یہ کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہو یہ دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہو اور اسی حال میں اللہ کا عذاب آ جائے اَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهُ کیا یہ اللہ کے پلاننگ سے اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ اللہ کے عذاب سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں ایک مومن کبھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتا ہے میرے بھائی مومن کی پہچان یہی ہے مومن صدقہ خیرات کرتا ہے حج عمرہ کرتا ہے نماز کی پابندی کرتا ہے پھر بھی اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور جو فاجر ہوتا ہے جو مجرم ہوتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے کو گناہ پر گناہ کرتا ہے اور عیش کرتا ہے اس کے کان پجو نہیں رہنے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کا عذاب آئے نہ ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا یہی فرق ہوتا ہے ایک مومن میں اور ایک فاسق و فاجر انسان میں مومن نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرتا ہے اس کے عذاب سے ڈرتا ہے اور فاسق و فاجر انسان اللہ کی نافرمانی کر کے بھی اسے ڈرتا نہیں ہے میرے بھائی اس لئے کبھی بھی اپنی نیکیوں پر مطمئی مت ہو جانا کبھی بھی اپنی نیکیوں پر بھروسہ کر کے اور تقیہ کر کے یہ نہ سوچ دینا کہ اب تو اللہ کی عذاب سے ہم سیکیور ہو گئے سیف ہو گئے نہیں مرتے دم تک ایک مومن ایک مومن کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ رجع اور خوف کے بیچ ہوتی ہے اسے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے اور اللہ کی عذاب کا در بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتا اور اللہ کی عذاب سے بے خوف بھی نہیں ہوتا اسے امید بھی ہوتی ہے اسے خوف بھی ہوتا ہے ان دونوں کیفیتوں کا سنگم ہوتا ہے ایک مومن مومن کو اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے اور اللہ کی عذاب کا ڈر بھی ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا موسیٰ علیہ السلام فیرون کے پاس پہنچے ہیں فیرون کو توحید کی دعوت دی بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور کہا کہ اے فیرون بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو میں ان کو یہاں سے لے کے چلا جاؤں فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا بھئی تمہارے پاس کیا پروف ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ دکھایا ان کی ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موجزے کی طور پر ایک سفیدی ظاہر ہوئی اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے آسا کو زمین پہ ڈالا تو ان کا آسا ایک بڑا ازدہا بن گیا ساپ بن گیا تو فیرون نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور ہمارے پاس تم سے بڑے بڑے جادوگر ہیں ایک کام کرتے ہیں اپنے شہر کے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر کے تمہارا ان کے ساتھ ایک مقابلہ کرا دیتے ہیں تم جیت گئے تو تم کو سچا مان لیا جائے گا ہمارے جادوگر جیت گئے تو اس کا مطلب تم بھی ایک جادوگر ہو اور تمہاری بات غلط ہو جائے گی پھر تم زلیل ہو جاؤ گے تو تیہ ہو گیا کہ ایک دن حضرت موسیٰ کے بیچ میں اور جادوگروں کے بیچ میں مقابلہ ہوگا اور فیرون نے اس دور کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جو جادو کے فن کے ماہر تھے اچھا جادوگروں کو بلانے کے پہلے جادوگروں نے فیرون سے کہا کہ اگر ہم نے یہ کام کر دیا ہم موسیٰ علیہ السلام کے اوپر غالب آگئے اور موسیٰ کو ہم نے شکست دے دی ان کو ہرا دیا تو ہمیں ملے گا کیا فیرون نے کہا اس کی ٹینشن مت لو تم کو بہت انام ملے گا تم کو ہم اپنا خاص بنا لیں گے اپنا مقرب بنا لیں گے یعنی یہ تیپ آیا کہ ان جادوگروں کو فیرون ریوارڈ کے طور پہ بدلے کے طور پہ اپنا خاص بنا لے گا اپنا پیئے بنا لے گا اپنے خاص لوگوں میں شامل کر دے گا اس کے بعد دن تیہ ہو گیا جگہ تیہ ہو گئی اور اس جگہ تمام جادوگر آئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی آئے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیں گے یا پہلے ہم دکھائیں گے حضرت موسیٰ نے کہا پہلے تم ہی لوگ دکھا تو تو ان جادوگروں نے اپنی اپنی رسیوں کو زمین پہ ڈالا ان کی رسیاں ساپ بن گئی اب حضرت موسیٰ تو ڈر گئے ان کی رسیوں کو دیکھ کر اللہ نے فرمایا ڈرو مت اے موسیٰ آپ اپنے عصا کو زمین پر ڈالیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو اپنی لاتھی کو زمین پہ ڈالا تو ان کی لاتھی ایک بہت بڑا ازدہہ بن گئی اور ان کے جتنے جادوگروں کے ساپ تھے ان سے کون نگل گئی اب جادوگر تو جادوگر تھے وہ اتنا تو سمجھتے تھے کہ ہم جو دکھا رہے وہ جادو ہے اور موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے جادو کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے آپ جادو زیادہ تر نظر کا دھوکہ ہوتا ہے جادو میں کسی چیز کی حقیقت کو چینج بہت کم ہوتا ہے کہ کسی چیز کو چینج کر دیا جائے بس ہمارے دیکھنے کی ویو کو چینج کر دیا جاتا ہے ہمارا نظریہ چینج کر دیا جاتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہوا لیکن وہ حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے جادو حقیقت میں نظر کا دھوکہ ہے لیکن جادو کا انکار نہیں کیا جاتا جادو ہے اور ہمارے نبی پر بھی جادو ہوا ہے انشاءاللہ آگے بات آئے گی جب سورہ فلق کی تفسیر ہم کریں گے اور سورہ ناس کی تفسیر کریں گے قرآن کی تیس میں پارے کی جب ہم تفسیر کریں گے تو وہاں ہم ڈیٹیل سے اس پر روشن ڈالیں گے کہ ہمارے نبی کے اوپر بھی جادو ہوا ہے جادو ہوتا ہے اور جادو کا علاج بھی بتایا گیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے لاتھی کو زمین پر ڈالا تو جادوگر یہ تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے اب جب یہ سمجھ گئے کہ جادو نہیں ہے اس کا مطلب کہ موسیٰ صحیح بول رہا ہے موسیٰ اللہ کا رسول ہے اور یہ جو طاقت ہے یہ اللہ اللہ کا موجزہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا اظہار ہے فوراں جتنے جادوگر تھے وہ سب سجدے میں گر پڑے قَالُوا مَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَحَارُونَ سارے کے سارے جادوگر ایمان لے آئے اور کہنے لگے سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لاتے ہیں ہم موسیٰ اور حارون کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں قَالَ فِرْعَونُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ انْ آدَنَ لَكُمْ فیرون نے کہا اے جادوگرو تم میری اجازت کے بغیر کیسے موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئے اِنَّا حَازَا لَمَقْرُمْ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ اے جادوگرو یہ تو تمہاری پہلے سے پلاننگ تھی تم نے موسیٰ کے ساتھ پہلے سے گڑجوڑ کیا ہوا تھا پہلے سے تم نے اس کے ساتھ سٹنگ کی ہوئی تھی تم اسی لئے یہاں پر آئے ہو لَتُخْرِجُوا مِنْهَا أَحْلَهَا تاکہ تم یہاں سے بنی اسرائیل کو نکال دو اور تم یہاں سے یہاں کے رہنے والوں کو نکال دو تم اسی لئے یہاں آئے ہو کہ اس شہر سے اس کے باشندوں کو نکال دو فَسَوْفَتَعْلَمُونَ اے جادوگرو اب تمہیں اپنی حرکت کا انجام پتا چلے گا لَأُقَطِعَنَّ عَيْدِيَكُمْ لَأُقَطِعَنَّ عَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ مِنْ خِلَابِ اے جادوگرو میں تمہارے ہاتھ اور پیر کو کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور پیر کٹوا دوں گا اور مخالف سم سے کٹوں گا داہینا ہاتھ کٹوں گا تو بایاں پیر کٹوں گا بایاں ہاتھ کٹوں گا تو داہینا پیر کٹوں گا مخالف سم سے تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گا پیر کٹوا دوں گا سُمَّ لَأُسَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا جان سے مار دوں گا تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا یعنی ٹورچر کی انتیار ایک انسان ہوتا ہے فانسی دے دی مار دیا مارنے کے پہلے بھی تمہارے پہلے ہاتھ اور پیر کٹواوں گا اس کے بعد تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا ابھی وہ جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے فیرون کے ساتھ پیسہ تیہ کر رہے تھے اپنا نظرانہ تیہ کر رہے تھے فیرون سے پیسے کی بات کر رہے تھے اللہ اکبر ایمان کیسی چیز ہے میرے بھائی ایمان ایک انسان کے دل اور دماغ میں کیسے ٹرانسفارمیشن کر دیتا ہے کیسے اس کے دل اور دماغ کو چینج کر دیتا ہے وہی جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے دنیا کے چند سکوں کے لیے فیرون کے دربار میں ہاتھ پھیلائے تھے اللہ اکبر ایمان نے کیسی طاقت ان کے اندر پیدا کر دی ایمان نے ان کی منٹالیٹی کو کیسے چینج کر دیا کہ اب وہ فیرون سے کہتے ہیں فیرون بھمکی دے رہا ہے جان سے مار دوں گا سولی پر چڑھا دوں گا ہاتھ کٹوا دوں گا پیر کٹوا دوں گا جادوگر کیا جواب دیتے ہیں اے فیرون کچھ بھی تو کر لے جان سے مار دے ہمیں ختم کر دے ہمیں لوٹ کے مر کے تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے وما تنخم منا الا ان آمننا بی آیات ربنا اے فیرون ہمیں پتا ہے تو ہم سے دشمنی کیوں کر رہا ہے ہمارا قصور صرف اتنا ہے ہمارا جرم صرف اتنا ہے ہم اپنے رب کی آیتوں کے اوپر ایمان لے آئے ہیں لما جا اتنا جب اپنے رب کی آیتوں کو ہم نے دیکھ لیا ہم اپنے رب کی آیتوں کے اوپر ایمان لائیں اس کے بعد وہ سب جادوگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے ربنا افریغالینا صبر و توفنا مسلمین اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر تو صبر کی بارش کر دے اللہ اوپر دعا کا انداز دیکھو میرے بھائی یہ نہیں کہلے اللہ صبر دے دے چھوٹے موٹے صبر کی ضرورت نہیں ہے اور یہ چند سیکنڈ کے ایمان کی یہ برکت ہے میرے بھائی ابھی چند منٹ پہلے وہ ایمان لائے ہیں اور اس ایمان کی یہ برکت ہے کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا افریغالینا صبر اے اللہ تو صبر کو ہمارے اوپر اوڈیل دے افریق کہتے ہیں کسی برطن کو خالی کرنا عربی میں برطن کو جب خالی کیا جاتا ہے اس کو عربی میں افرغا یفرغا افراغن بولتے ہیں تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو صبر کو اوڈیل دے ہمارے اوپر تو صبر کی بارش نازل فرما دے وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اور اے اللہ اس حال میں تو اٹھانا کہ ہم مسلمان ہوں ایک مومن ایک مومن کی تمنہ یہ ہونی چاہیے ایک مومن کی عارض یہ ہونی چاہیے کہ مرے تو توحید پہ مرے ایک انسان زندگی پر توحید پہ رہ کے کیا کرے گا اگر خاتمہ شرق پر ہو گیا اگر خاتمہ کفر پر ہو گیا اس لئے میرے بھائیو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ توحید پر ہو جائے ان جادوگروں نے اللہ سے کتنی پیاری دعا کی ربنا افریغا لینا صبرہ اے پروردگار تو صبر کی بارش کر دے ہمارے اوپر وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اور ہمیں تو مسلمان بنا کے اس دنیا سے اٹھانا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ مزید بیان کرتا ہے جب فیرون کو ڈبا دیا اللہ تعالیٰ نے فیرون مر گیا اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ بنی اسرائیل کو لے کے جاؤ تو بنی اسرائیل کو لے کے جب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو ایک جگہ سے ان کا گزر ہوا اب وہاں بنی اسرائیل نے دیکھا کہ لوگ پتھر کے بدھ بنا کے ان کی عبادت کر رہے ہیں تو بنی اسرائیل اتنے جاہل تھے اللہ کی اتنی بڑی بڑی رحمت دیکھ کے آئے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر میں راستہ بن گیا ان کی آنکھوں کے سامنے فیرون ڈوب گیا سب کچھ دیکھ کے آئے ہیں مگر اتنے بڑے جاہل تھے جب اس بستی سے وہ گزرے تو دیکھا کہ پتھر کے بتوں کی عبادت ہو رہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے ریکویشٹ کرتے ہیں کہ اے موسیٰ دیکھو ان کے پاس کتنے خوبصورت خوبصورت معبود ہیں ہمارا بھی ایسا معبود بنا دونا یہ موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جیسے ان کے پاس پتھر کے بت ہیں جس کی یہ عبادت کرتے ہیں اے موسیٰ ہمیں بھی پرمیشن دو ہمارے لئے بھی کچھ معبود بنا دو جس کو ہم عبادت کیا کریں اللہ حبی شرک جو ہوتا ہے انسان کے دماغ کو کتنا خراب کر دیتا ہے میرے بھائی اللہ نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروایا ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جس قوم کے لوگ پتھر کے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس سے چھپ کے رہا کرتے تھے بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ جیسے ان کے پاس معبود ہیں اے موسیٰ ہمارے لئے بھی ایک معبود بنا دیجئے قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ بہت بڑے جاہل ہو بہت بڑے جاہل ہو بہت بڑے جاہل ہو جاہل کیوں کہا ایسا تو نہیں ان کی قوم میں سب جاہل ہوئے پڑے ہوئے تھے جو انسان توحید سے نواقف ہو جو اللہ کے مقام کو نہ جانتا ہو اللہ کی عظمت کو نہ جانتا ہو وہ اس کے پاس جتنی بھی ڈگری ہو جتنا پڑھا لکھا ہو جتنا ٹیلنٹیڈ ہو جتنا ایجوکیٹڈ ہو اللہ کی نظر میں شریعت کی نظر میں وہ ایک نمبر کا جاہل آتی ہے جو اپنے کریئٹر کو نہ پہچانے وہ پڑھ دیکھے بھی کیا کر رہا ہے آج دیکھئے نا بھائی بڑے بڑے پڑھے لکھے سو کالڈ ایجوکیٹڈ اور بڑے جو ہے جن کے پاس بڑی بڑی ڈگرییاں ہیں وہ کیا کر رہے ہیں صاحب انسان کی بنائی ہوئی مورت کے آگے جا کے سر جھکا رہے ہیں اس پہ جان ڈال رہے ہیں میرے اشاروں کو آپ سمجھئے کہ اپنے معبود کو بنانا اور اس میں جان ڈالنا اور اس کی دنیا بھر میں شہرت کرنا کی صاحب ہم نے اپنے جو ہے معبود کے اندر جان ڈال دی اللہ افتر کتنا بڑا بھی آپ عبادت کھانا بنا لے بڑی بڑی امارتیں بنا لے سونے کے محراب بنا لے آپ اللہ کو چھوڑ کے جس کی بھی عبادت کریں گے ظاہر ہے وہ نقلی معبود ہے وہ فرضی ہے وہ آپ کا بنایا ہوا آپ نے کریئیشن کو معبود بنایا اور ہم تو کریئیٹر کو ہم تو کریئیٹر کی عبادت کرتے ہیں مسلمان کو سجدہ کرنے کے لئے کوئی مسجد نہ ملے ساری مسجدوں کو بھی اللہ نہ کرے اگر گرا دیا جائے وہ مسلمان اگر زمین پر بھی سجدہ کرے گا تو سچے معبود کو کرے گا اور کوئی سونے کا عبادت کھانا بنا دے اور سونے کی مورد بنا دے اور اس کے آگے بھی وہ سر جھکا لے تو وہ پھر بھی نقلی معبود رہے گا جھوٹا معبود رہے گا یہ فرق ہے ایک توحید والے کے بیچ میں اور ایک مشرق کے بیچ میں قَالَئِنَّكُمْ قَوْمُنْ تَجْحَلُون جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ابھی اسلام ان کے دلوں میں پوری طریقے سے داخل نہیں ہوا تھا ابھی اسلام نے ان کی وہ تربیت نہیں کی تھی جو صحابہ اکرام کی ہوئی تھی ابھی یہ لوگ نئے نئے داخل ہوئے تھے اسلام میں جب یہ لوگ آگے بڑھے تو ایک راستے میں ایک پیڑ ملا مشرقین کا ایک پیڑ ملا پیڑ کے اوپر دیکھا تلوارے لٹک رہی ہیں ہتھیار لٹک رہے ہیں پوچھا گیا بھئی یہ ہتھیار کیوں لٹکا ہوا ہے پتہ لگا کی مشرقین اس پر اپنے ہتھیار کو لٹکاتے ہیں تاکہ اس سے جو ہے ان کے ہتھیاروں میں تھوڑی تیزی آ جاتی ہے ان کا یہ عقیدہ ہے یہ نظریہ ہے کہ اس پیڑ کے اوپر اپنے ہتھیار کو لٹکانے سے ہتھیار میں اور چھوکھا پنہ جاتا اور تیزی آ جاتی ہے تو جو نئے نئے اسلام جو لوگ لائے تھے جو ابھی کمزور ایمان والے تھے ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی ایسا ہی ایک پیڑ ہمارے لئے بھی مقرر کر دیجئے ایسا ہی ایک پیڑ آپ ہمارے لئے بھی تیہ کر دیجئے تاکہ ہم بھی اپنے ہتھیاروں کو لٹکایا کریں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا سبحان اللہ حازا کما قال لہم قوم موسیٰ آپ نے فرمایا اوہ لوگوں تم نے بالکل ویسی بات کہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا اجعل لنا الہاں کما لہم آلیہ کہ اے موسیٰ جیسے ان لوگوں کے پاس معبود ہمارا بھی ایک معبود بنا دو والذی نفسی بیدہی لٹرکب انہ سنت من کانا قبلکم اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلتے رہو گے آج آپ دیکھ لیں کتنی درگائیں جب مسلمان جا کے جو ہے دھاگے ماتتا ہے کتنے پیڑ ہیں جہاں پہ مسلمان جا کے تعلیم لگاتا ہے کہ صاحب یہ تعلیم لگانے سے ہماری نظر و نیاز پوری ہو جاتی ہے آپ کی آدھرہ سے قریب میں کرناتک ایک جگہ ہے کرناتک میں گلبرگا گلبرگا میں بندہ نواز کی درگا ہے میں ایک مردبہ گیا وہاں درگا کے اندر میرے ساتھی لوگ لے کے گئے وہاں صاحب خاجہ بختیار کاکی جن کو بندہ نواز کہا جاتا ہے ان کی درگا ان کی قبر کے بازوں میں ایک چھوٹی سی قبر تھی لوگوں نے بتایا صاحب یہ خاجہ صاحب کی بیٹی نے توتہ پالا تھا توتے کی قبر ہے خاجہ صاحب کی بیٹی نے توتہ پالا تھا توتے کی قبر ہے اور منت لوگ مانتے ہیں کہ اگر اس توتے کی قبر پہ اگر شکر اور گھی آ کے چڑھایا جائے تو جن بچوں کی زبان صاف نہیں ہوتی جن کو جو اچھے ڈھنگ سے بول نہیں پاتے ہیں جن کے بولنے میں لکنت ہوتی ہے تو ٹلانٹ ہوتی ہے اگر وہاں پہ گھی اور شکر چڑھایا جائے اس توتے کی قبر پہ تو اللہ تعالیٰ وہ جو ہے بابا صاحب جو ہے اس بچے کی زبان کو ٹھیک کر دیتے ہیں یہ مسلمان کا عقید ہے میرے بھائی یہ شرک کے جتنے آستانے ہیں یہ جتنی درگائیں ہیں یہ جتنے شرک کے اڈے ہیں اللہ کی قسم یہ سب جہالت ان کی دکانیں جہالت سے چل رہی ہیں اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا انکم قوم تجھلون تم لوگ بہت بڑے جاہل لوگ ہو اتنی بڑی تم اللہ کی ساتھ اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہو سارا تم نے منظر دیکھا اللہ کی قدرت کے تم نے مناظر دیکھے اور آج مجھ سے کہہ رہے ہو کہ اے موسیٰ ہمیں معبود لاکھے دے تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے کے لئے کوئی حطور پر گئے اللہ نے ان کو بلایا تھا کوئی حطور پر آئے اللہ نے چالیس دن تک حضرت موسیٰ سے کلام کیا اور ان کے اوپر تورات کی آیتیں ناصل کی تو جب حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اللہ کو جب میں اللہ سے بات کر رہا ہوں تو اللہ کو دیکھنا بھی چاہیے اللہ کو دیکھنے کی تڑپ بھی تو ایک مومن کو ہوتی ہے جو ہمارا معبود ہے کہ ہماری تڑپ نہیں کہ ہم اس کو دیکھیں اور انشاءاللہ ہم اللہ کو جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ یہ قرآن کی آیت ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اہل جنت جنت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے اور جب اللہ تبارک وطالعہ اہل جنت کو اپنا دیدار کرائے گا تو یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی اس سے بڑی کوئی نعمت ان کے لئے نہیں ہوگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ گزارش کی کیا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِي قَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ جب موسیٰ علیہ السلام ہم سے بات کرنے کے لئے آئے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور اللہ نے ان سے کلام کیا قَالَ رَبِّ أَرْنِي أَنزُرْ إِلَئِكَ کہا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں قَالَ لَن تَرَانِي اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے اے موسیٰ تم یو کن نیور سی تم ہرگز کبھی نہیں دیکھ سکتے مجھے تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے اے موسیٰ اس پہاڑ کی طرف دیکھو فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَقَانَهُ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ باقی رہے گا فَسَوْ فَتَرَانِي تب تو مجھے دیکھ لوگے فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعْلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسیٰ سَيقَا فَلَمَّا أَفَاقَقَالَ سُبْحَانَكَ تُرْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تبارک پتالہ نے اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی فرمائی اور پہاڑ اللہ کی تجلی سے پورا ریزہ ریزہ ہو گیا چٹیل میدان پورا پہاڑ بھاری برکم پہاڑ نل ہو گیا ختم مٹی کا ڈھیر بن گیا چٹیل میدان فلیٹ فلیٹ زمین بن گئے وہاں پہ اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے صرف یہ تجلی دیکھ کر پر اللہ نے تجلی فرمائی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش اور جب ہوش میں آئے تو پہلا جملہ کیا کہا سبحانکہ اے اللہ تو پاک ہے میری آنکھیں اس دنیا میں ترہ دیدار نہیں کر سکتی ہیں سبحانکہ تو پاک ہے تو بطو علی کا اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں میرا مطالبہ غلط تھا میری گزارش غلط تھی مجھے یہ سمجھ لینا چاہیئے تھا مؤمنین اور میں سب سے پہلے اس بات پر ایمان اللہ تھا یہ بات یاد رکھی دنیا کی آنکھوں سے دنیا میں انسان اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پانچ باتیں رشاد فرمائے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اللہ کو نیت کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ کے لیے سوٹیبل بھی نہیں ہے کہ وہ سوئے یقفظ القسط ویرفعہو اور اللہ ترازو کو اٹھاتا ہے اور گراتا ہے انسان کے عمل کے ترازو کو اللہ اٹھاتا ہے اور گراتا ہے یرفعو الیہی عمل اللیل قبل عمل النہار اور رات کا عمل دن کے پہلے اللہ کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے وعمل النہار قبل عمل اللیل اور اسی طریقے سے دن کا عمل رات کے عمل کے پہلے اللہ کو پہنچا دیا جاتا ہے حجابہ النور اور اللہ تبارک و تعالیٰ نور کے حجاب میں ہیں اللہ رب العالمین کا حجاب نور کا ہے اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ اگر اللہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کی کرنے جہاں تک مخلوقات کی نظریں جاتی ہیں وہاں تک کی تمام چیزوں کو جلا دیں گی اللہ تبارک پتہ اللہ کے چہرے کی کرنے اللہ رب العالمین کا دیدار دنیا کی آنکھوں سے نہیں کیا جا سکتا حضرت موسیٰ نے کوشش کی مگر اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی اس کے بعد اللہ نے ایک بات فرمائی کہ اللہ کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی چیز ہے تو تکبر ہے جب تک آپ کے اندر تکبر ہے گھمنڈ ہے اللہ کی آیتوں کو آپ سمجھ نہیں سکتے سَأَسْرِفُ عَنَا آیَاتِيَا الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ جو زمین میں تکبر کرتے ہیں گھمنڈ کرتے بِغَيْرِ الْحَقِّ نَاحق نَاحق تکبر کرتے ہیں کس بات کا گھمنڈ ہے بھائی انسان کو گھمنڈ ہے تو کس بات کا ہے ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا ہوا انسان ایک مٹی سے پیدا ہوا انسان بے بس انسان اللہ تمارک و تعالیٰ کے فیصلوں کے آگے محتاج انسان کس بات پر گھمنڈ کرتا ہے انسان کو کس بات پر نہ آسے اس کی ساری طاقت اس کی ساری دولت دھری کی دھری رہ جاتی ہے اللہ کے ایک فیصلے کے آگے بھئی بڑی دولت ہے آپ کے پاس بہت پیسہ ہے آپ کے پاس آپ کو اللہ نہ کرے شوگر کے مریض ہو گئے کوئی ہے آپ کے پاس علاج میٹھا نہیں کھا سکتے چھکن نہیں کھا سکتے یہ نہیں کھا سکتے وہ نہیں کھا سکتے بڑی دولت ہے انسان کے پاس اپاہیج ہو گیا پیرلائز ہو گیا کیا کر سکتے آپ مجبور ہو جاتا ہے انسان اس لئے انسان کے اوپر گھمنڈ سوٹ نہیں کرتا اللہ نے کہا وہ بندے جو زمین میں تکپڑ کرتے ہیں ان سے ہم اپنی آیتوں کو فیر لیتے ہیں وَإِن يَرَوْ كُلَّ آيَتِ اللَّا يُؤْمِنُوا بِهَا اور اگر یہ میری تمام آیتوں کو دیکھ لیں تب بھی اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے وَإِن يَرَوْ سَبِيلَ الرُشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا اور اگر یہ ہدایت کے راستے کو دیکھ لیں تو اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے وَإِن يَرَوْ سَبِيلَ الرُشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا اور گمراہی کے راستے کو اپنا راستہ بنا لیں گے ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ہماری آیتوں سے غافل ہوتے ہیں تو تکبر بڑی خطرناک چیزیں میرے بھائیو اسی لئے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ انسان نئی داخل ہوگا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِسْقَالُ زَرَّةٍ مِّنْ قِبر جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا ذرہ برابر بھی اگر تکبر ہوگا انسان جنت میں نہیں جائے گا ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی انسان چاہتا ہے اس کا کپڑا اچھا ہو انسان چاہتا ہے اس کا جوتا اچھا ہو کیا یہ بھی تکبر ہے بھئی کسی کے کپڑا اچھا ہے اور کسی کا کپڑا خراب ہے کسی کا جوتا اچھا ہے کسی کا جوتا خراب ہے اچھا کپڑا والا اپنے سے کمزور کپڑے والے کو دیکھے گا تو ایک احساس پیدا ہو سکتا نہیں صاحب میں اس سے بہتر ہوں اچھا جوتا پہنا ہے اور سامنے کوئی پھٹا پرانا چپل پہنا ہے اس کو دیکھ کے ایک احساس تو پیدا ہو سکتا ہے کہ میرا جوتا اس سے اچھا ہے تو اے اللہ کے نبی کیا یہ بھی تکبر ہے اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں جوتا اچھا ہونا اور کپڑا اچھا ہونا یہ کوئی اس میں کوئی حرش کی بات نہیں اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اگر آپ کے پاس دولت ہے اللہ کا دیا ہوا آپ کے پاس ہے تو پھٹا پرانا کپڑا پہنا کوئی تقوی اور دینداری نہیں یہ معاف کیجئے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دینداری یہی ہے کہ بلکل جو ہے میلے کچیلے کپڑے پہنے رہو اور جو ہے چہرے پر کبھی یعنی شرعی اعتبار سے جو جائز چیزیں ہیں اب چہرے کو فرش کرنے کا مطلب ہی نہیں کہ انسان اپنی داڑی واری کو تراش خراش کرے لیکن اپنے بال کو مینٹین رکھے اپنے جسم کو مینٹین رکھے اپنا کپڑا صحیح رکھے بعض لوگ اس کو بھی سمجھتے ہیں یہ دینداری کے خلاف بات اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس مال کا اثر آپ کی باڈی پر آپ کے شریر پر نظر آنا چاہیے اللہ نے آپ کو ایسی ہے اچھا کھاؤ اچھا پہنو بھائی اچھا کھانا اچھا پہننا کوئی گناہ کی بات نہیں تکبر پھر کیا ہے اللہ کے ربی نے تکبر کی ڈیفینیشن فرمائی تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو قبول نہ کرے سچائی کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر جانے لوگوں کو اپنے آنکے چھوٹا سمجھے لوگوں کو اپنے سے زلیل سمجھے یہ ہے تکبر آپ اچھا کھاؤ اچھا پہنو اچھے مکان میں رو کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم تب پیدا ہوتی ہے جب آپ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو تو کبھی بھی سچائی کو اگر انسان دیکھ کر کے بھی نہ مانے اور دوسروں کو حقیر سمجھے یہی تکبر ہے اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور اسے ایک سبق یہ بھی ملا کہ علم حاصل کرنا ہے تو تکبر کو کنارے کرنا پڑے گا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی آیتوں کو دیتا ہی نہیں ایسے لوگوں کو جن کے اندر تکبر علم حاصل کرنا ہے تو تکبر کو چھوڑنا پڑے گا امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے اور اس دور کا خلیفہ اس دور کا بادشاہ امام مالک کو آفر کرتا ہے کہ میرے دربار میں آئیے میرے بچوں کو آپ حدیث پڑھائیے امام مالک نے کہا کیوں بھائی آپ کے محل میں آ کے کیوں پڑھاؤں کہا میرے بچے شہزادے ہیں آپ کی مجلس میں سارے عام پبلک کے ساتھ بیٹھیں گے اچھا نہیں لے گے گا آپ الگ سے آئیے میرے گھر آ کے پڑھائیے میں آپ کو اچھا پیسہ دوں گا اچھی عجرت دوں گا امام مالک نے کہا یہ علم کی توہین ہے آپ کے بچوں کو پڑھنا ہے میرے پاس آنا پڑے گا جب سارے بچے پڑھتے ہیں آپ کے بچے بھی وہیں بیٹھ کے پڑھیں گے یہ ہمارے اصلاف کا طریقہ رہا ہے اس لیے بعض صلف کہتے ہیں علم حاصل کرنا ہے تو دو چیزوں کو آوائٹ کرو اگر دین کا علم حاصل کرنا ہے دو چیزوں سے بچو ایک حیاء سیکھنے میں حیاء نہیں ہونی چاہیے اس کا مطلب انسان بے حیاء ہو جائے یہ نہیں ہے ایک نارمل چیز میں آپ کے اندر حیاء ہو دین سیکھنے کے معاملے میں حیاء نہیں ہونی چاہیے ولا مستقبر اور تکبر اور گھمن نہیں ہونا چاہیے اور کسی اور کا قول ہے مَلَّمْ يَسْبِرْ عَلَىٰ ذُلِّ تَعْلُمِ سَعْتًا بَقِيَ فِي ذُلِّ الجَحْلِيَةً اگر علم کو سیکھنے میں آپ کو جھخنا پڑے اور زلیل ہونا پڑے چند منٹ کے لیے چند گھنٹے کے لیے اور وہ آپ کو گوارہ نہیں ہے تو آپ زندگی بر جاہل پڑے رہیں گے آپ کو سیکھنے کے لیے تو جھگنا پڑے گا ابھی پندرہوے پارے کی تفسیر جب ہم کریں گے تو وہاں بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر جب سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو حضرت خضر کے سامنے بڑے ایک جو ہے اسٹوڈنٹ کی طرح ایک طالب علم کی طرح بڑی نرمی کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اجازت لیتے ہیں کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں کیا آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں موسیٰ علیہ السلام ایک بار بھی یہ نہیں سوچتے میں اس دور کا نبی ہوں پیغمبر ہوں سیکھنا ہے تو اپنے آپ کے اسٹوڈنٹ کی طرح ایک طالب علم کی طرح میرے بھائیو اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا ظلیل ہونا پڑے گا علم کے لیے اپنے تکبر کو اپنے ایگو کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا تب آپ علم سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے اور بھی آیتوں میں اس کے بعد اللہ کے نبی کی ایک کوالیٹی بیان کی گئی اللہ کے نبی کی بہت ساری صفات اللہ نے بیان کی ایک صفت یہ بیان کی وَيَزَوْ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَلَغْلَالَ لَتِي كَانَ تَعْلِهِ کہ ہمارا آخری نبی وہ نبی ہے جو رسم و رواج کی بیڑیوں کو تمہارے کندوں سے آزاد کرتا ہے آج سماج کا بیڑا کر کر کے رکھا ہے رسم و رواج نے کتنے رسم و رواج ہیں جو آج سماج کے لیے ناسور بن کے بیٹے ہیں میرے بھائی اور انہی رسم و رواج کی اگر ہم بات کریں خاص طور سے ہمارے بیٹیوں کی شادیوں سے جن رسم و رواج کا تعلق ہے ان رسم و رواج بھی تو اور جینا حرام کر کے رکھا ہے کسی کسی انسان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اور وہ غریب ہے تو بیچارہ تو وقت کے پہلے بوڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے اس دور میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھی لوگ زمین میں گاڑ دیتے تھے بیٹیوں کا پیدا ہونا کلنک مانا جاتا تھا بیٹیاں باپ کے لیے بوجھ مانی جاتی تھی سماج کے لیے کلنک مانی جاتی تھی آج دو ہزار چوبیس آ گیا دنیا چاند پر پہنچ گئی انسان ترقی کر گیا مگر بیٹیوں کو لے کر کے آج بھی سوچ گئی ہے آج بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے باپ کی پیشانی پر ماتھے پر فکر کی لقیریں آ جاتی ہیں کہ یہ کون سی بلا میرے گھر میں آگئی ہے اس کے زیور کا انتظام کرنا ہے اس کی شادی پر مجھے جہیز کا انتظام کرنا ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے یہ جہیز جیسی لانت صرف ان گھرانوں میں نہیں ہے جہاں دینداری نہیں ہے صرف ان گھرانوں میں نہیں ہے جہاں اسلام نام کے لیے جس کا اسلام صرف نام کے لیے استعمال ہوتا ہے جن گھروں میں بڑی دینداری ہے پانچوں ٹائم کے نمازی ہے عورتیں باپردہ ہیں مرد تحجد پڑتے ہیں ان گھروں میں بھی جہیز نام کی یہ لانت موجود ہے میرے بھائیو جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی سے محبت کا ہم دم بھرتے ہیں اس نبی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ لَتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وہ نبی تمہیں رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنے آیا تھا اگر واقعی میں اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو میں اپنی ماں و بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا رسم و رواج کی زندگی سے باہر نکلو اپنی زندگی کو آسان کرو اپنی بیٹیوں کی شادی آسان طریقے سے کرو اپنے بیٹوں کی شادی آسان طریقے سے کرو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بیٹی کی شادی میں آپ نے جہیز دیا وہاں دو منٹ کے لیے میں مان سکتا ہوں کہ آپ کی مجبوری تھی کہ آپ نہیں دیتے تو شاید مشکلات آ سکتی تھی آپ نے بیٹے کی شادی کی اگر آپ رسم و رواج کے خلاف ہیں آپ دین پر چلنے والے ہیں وہاں آپ کے پاس آپشن ہے وہاں آپ کے پاس آزادی ہے آپ چاہے تو صاحب کہہ سکتے ہیں لڑکی والوں سے نہیں صاحب ہم سنت کے مطابق نکاح کریں گے ہم کوئی لیندین نہیں کریں گے کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے اور کچھ آپ ہمیں دیجئے بھی من اور یہ ہمارے نوجوان کی جذبہ اپنے اندر پیدا کریں بعض علاقوں میں تو یہاں تک میں نے دیکھا کہ مہر کی رقم بھی وہ لڑکی والوں کی طرف سے آتی ہے شادی والے دن دلہے کی شیروانی بھی اس کی سسرال سے آتی ہے کہاں گئی ان مردوں کی غیرت کہاں گئی ان مردوں کی حیاء کہاں گئی ان مردوں کے اندر مردانگی کہاں گئی جو شادی والے دن ان کے بدن کے کپڑے بھی ان کے ہونے والی بیوی کے باپ یعنی اس کے سسر جو ہے جب تک نہ دے تب تک وہ جو ہے شیروانی نہ پہنے یہ غیرت کے خلاف ہے میرے بھائیو یہ مرد کی مردانگی کے خلاف ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا یہ بستی سمندر کے کنارے رہتی تھی اور یہ بنی اسرائیل کی بستی تھی یہودیوں کی بستی تھی اور اس بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا اس بستی والوں کو کہ سنیچر کے دن تمہیں مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے ان کی آمدنی مچھلی پر تھی اچھا مچھلی کے کاروبار میں بڑی برکت ہے میں ویجے والا میں گیا تھا وہاں ایک مچھلی کے بہت بڑے کاروباری تھے وہ بتا رہے تھے کہ مچھلی کے کاروبار میں بہت برکت ہے آج بھی مچھلی کے کاروبار میں بہت برکت ہے تو اس پوری بستی کی جو آجیوی کا تھی ان کی جو زندگی گزارنے کا دار و مدار تھا وہ مچھلی پر تھا اللہ نے منع کر دیا کہ مچھلی کا شکار تم ہفتے کہ باقی چھے دن کرو سنیچر کو نہیں کرنا ہے اب صاحب باقی چھے دن مچھلیاں نظر ہی نہیں آتی تھی پانی میں اور سنیچر کے دن خوب مچھلیاں نظر آتی تھی اب دیکھو وہ کل میں نے ایک بات کہی تھی نا کہ گناہ کا آسان ہونا بھی بہت بڑی مصیبت اور آزمائش ہے چھے دن مچھلیاں بلکل نظر نہیں آ رہی اور سنیچر کو خوب نظر آ رہی ہیں اور وہ سب بیچارے دیکھ دیکھ کے للچار ایک ہی صاحب ہم تو شکار نہیں کر سکتے ان کا تو انہوں نے ایک راستہ نکالا انہوں نے دریا سے سمندر سے نالی بنا کے دریا سے کچھ کنارے بڑے بڑے کھڑے بنائیں گڑھے بنائیں اور سنیچر کے دن جب مچھلیاں اوپر آتی اور نالی سے سب گڑھے میں آ جاتی جب مچھلیاں آ جاتی تو گڑھے کا راستہ بن کر دیتے نالی بن کر دیتے اور سنیچر کے دن اس کو ایسی چھوڑ دیتے اور اتوار کے دن آرام سے مچھلی پکڑ لیتے کہتے صاحب ہم نے تو سنیچر کو شکار نہیں کیا ہم نے تو سنڈے کو کیا ہے اتوار کو کیا ہے اس کو کہتے ہیلا اس کو کیا بولتے ہیں ہیلا حرام کو حلال کرنے کا ہیلا جیسے ہمارے یا میں نے کل بتایا تھا زکاة نہیں دینا ہے تو ہیلا کیا کرتے ہیں ساڑھے سات تولہ سونا ہے اب پتہ ہے صاحب ساڑھے سات تولہ پچاسی گرام سونا ہے مالوں ایک لاکھ کا سونا ہے ڈائی ہزار زکاة نکالنا پڑے گا اب ڈائی ہزار ہر سال دینا ہے تو کیا کرتے ہیں چھے مہینہ بعد شہر بیوی سے کہتا ہے یہ زیور میں تم کو دے رہا ہوں پھر چھے مہینہ بعد بیوی کہتی ہے یہ زیور میں آپ کو دے رہی ہوں تو وہ ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے اور کبھی زکاة فرض نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو زکاة تو جب ایک سال پورا ہوتا ہے تب نہ زکاة فرض ہو رہی تو چھے مہینے پر ٹرانسفر ہو رہا ہے تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے بھائی اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا وَاسْعَلْهُمَنِ الْقَرْيَةِ اللَّتِي قَانَتْ حَاظِرَةَ الْبَحْرِ اے نبی ان یہودیوں سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے رہا کرتی تھی اِذْ يَادُونَ فِي السَّبْتِ جب انہوں نے سنیچر کے دن اللہ کی نا فرمانی کی اِذْ تَعْتِهِمْ حِیطَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ ان کی مشلیاں سنیچر کے دن ان کے پاس آتی تھی شرعان خوب نظر آتی تھی وَيَوْمَ لَا يَسْبِطُونَ لَا تَعْتِهِمْ اور سنیچر کے دن کے علاوہ اور دنوں میں مشلیاں نہیں آتی تھی قَذَالِكَ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ہم اسی طریقے سے فاسق لوگوں کو آزماتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَحْزُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُحْلِكُهُمْ اَوْ مُعْزِبُهُمْ عَزَابًا شَدِيدًا اچھا جب ان بستی کے لوگوں نے یہ فراڈ کر کے سنڈے کے دن مچھلی پکڑنا شروع کیا تو اب بستی کے اندر تین گروپ ہو گیا ایک گروپ ان لوگوں کا تھا جو یہ غلط کام کر رہا تھا وہ سنیچر کو گڑھا کھوتا تھا اتوار کے دن مچھلی پکڑ لیتا تھا ایک گروپ ان لوگوں کا تھا دوسرا گروپ ان لوگوں کا تھا جو چچات تھا کہ یہ کرنے دو ہم کو کیا فرق پڑتا ہے اور تیسرا گروپ ان لوگوں کا تھا جو منع کرتا تھا کہ بھائی یہ کام مت کرو اللہ نے منع کیا ہے اللہ نے حرام کیا ہے اللہ کے حرام کو حلال مت کرو یہ غلط کام ہے ناجائز کام مت کرو یہ تین گروپ ہو گئے ایک گروپ گناہ کر رہا ہے ایک گروپ اس گناہ کو دیکھ کے چپ چاپ بیٹا ہے اور ایک گروپ اس گناہ سے لوگوں کو روک رہا ہے اب ان میں سے ایک جماعت نے یہ کہا کہ بھئی تم کیوں ان کو منع کر رہے ہیں کیوں سمجھا رہے ہو ان کو تو اللہ تعالیٰ حضاب دے گا ہی دے گا ان کو تو حلاک کرے گا تو روکنے والوں نے ایک بڑا پیارا جواب دیا کہا کہ ہم اس لیے ان کو منع کر رہے ہیں تاکہ کل اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تمہارے سامنے یہ غلط کام ہو رہا تھا کہ یہ حرام کام ہو رہا تھا تم نے روکا کے نہیں روکا تم نے منع کیا کے نہیں منع کیا تو کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں ہم معذرت پیش کر سکتے ہیں ہم کہہ سکتے کہ ہاں آئے اللہ ہم نے اپنی طاقت بھر ان کو روکا اور ہم اس لیے بھی ان کو منع کر رہے ہیں کہ شاید ان کے اندر کچھ صدھار پیدا ہو جائے اور ان کے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے ہم اس لیے ان کو منع کر رہے ہیں اور روک رہے ہیں تو دوسرے لوگوں نے نہیں روکا کچھ لوگوں نے روکا اور دوسرے لوگوں نے نہیں روکا اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ تو جب وہ اللہ کے فرمان کو بھول گئے اَن جَيْنَا الَّذِينَ يَنْحَوْنَا عَنِسُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِعِذَابٍ بِعِذَابٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ تو جو روک رہے تھے جو ان کو اس برائی سے روک رہے تھے ان کو ہم نے بچا لیا اور ہم نے ظالموں کو زبردست عذاب کا مزہ چکھایا فَلَمَّا عَتَوْ أَمَّانُهُ عَنْهُ اور جس چیز سے ان کو منع کیا گیا تھا جب وہی کام انہوں نے کیا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسَئِن ہم نے ان سے کہا کہ تم زلیل بندر بن جاؤ ان کو بندر بنا دیا گیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی عقیدہ ہے کہ انسان کے سات جنم ہوتے ہیں ایک جنم میں انسان انسان ہوتا ہے اگلے جنم میں بندر ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور آج جو بندر موجود ہیں ہم کہیں یہ نہ سمجھے گی انہی بندروں کی نسل میں سے ہوں گے اس وقت اللہ کا یہ عذاب آیا تھا اس بستی کے لوگوں کو اللہ نے بندر بنا دیا زلیل کر دیا ان کے اوپر ایسا عذاب آیا اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ اگر کسی بستی میں گناہ سے روکنے والا کوئی نہ ہو تو اس بستی پر اللہ کا عذاب آ کر کے رہے گا اور اگر بستی میں گناہ ہو رہا ہو اور کچھ لوگ اس گناہ سے روک رہے ہیں تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی یا تو روکنے والوں کو بچا لے گا یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب عذاب آئے تو قومن عذاب آئے اور سب اس عذاب میں مر جائیں لیکن جن لوگوں نے روکا ہوگا وہ اللہ تعالی کے اب بچ جائیں گے اور جنہوں نے نہیں روکا ہوگا اور برائی کو دیکھ کر کے خاموش رہوں گے ان کی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں پکڑ ہوگی تو میرے بھائیو یہ چند آیتیں تھیں اور بھی کئی آیتیں ہیں لیکن چونکہ وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کی نصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق کتاب فرمائے رب العالمین جن ہیلوں کی وجہ سے یہودوں نصارہ کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے اللہ اپنی شریعت میں ہم کو ہر قسم کے ہیلہ سازی سے اور مکر و فریب سے ہم سب کو اللہ تعالی دور رکھے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی صحیح اور سچی اتباع کرنے کی توفیق کتاب فرمائے آمین وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ